میرے پیر حسین نے صوبہ دی نماز پڑھائیے سوندرہ غور فرمے سو صوبہ دی نماز پڑھائی نماز مکمل ہوئی اوہ لوگوں کیسا سونا منظریں کہیں دے امام حافظ قرآن کہیں دے امام قاری قرآن کہیں دے امام مفتی آزم کہیں دے امام مفقر مفقر اسلام رب زلدلالدکہ سن کربلا والے کو جڑے امام ملے و کہہ دیا قرآن دا قاری ہے تو زہرہ دا دودھ پی منوانا اور ایسا قرآن دا قاری یہ سانگ دیتے قرآن سوڑایا بر ایمان والوں جناب حضرت امام حسین پاک نے صوبہ دی نماز پڑھائیے نماز مکمل ہو گئیے سورج نکل یار اکران چال سورج نکلند بات اللہ دے اللہ دے نبی دے نواسے اللہ دے ذکر دے اندر مشغول نماز اشراق پڑھئے نماز چاشت پڑھئے وہ میاں ایمیں دی اتنا تھے میں نے پیر حسین میں فرمائے فرمائے نے غازی جی آگوں جی میں میں حسینہ کھاؤں تو سوئے کرنے جی میں نے سردار حکم کر کیا کرنے فرمائے نے سارے یارنگوں کٹھا کر والا جال جناب حضرت ایمام حسین باغ دا آدھر تھے سارے رفاقہ ہتھیانہ دے نال تیار تھی گن آپ نے فرمائے تو فلا مقام دیکھرنے تو فلا مقام دیکھرنے تو فلا مقام دیکھرنے سجنو رہا میرے علیہ پاس غور فرمائے سو آخر کار شاہد تنشو ہوگی میں نے پیر حسین وفار رب نال کرنے تھے اپنا مال رب گوڑے نا پھے او یارا بڑے 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 بپاری دی ٹھین بڑے بڑے صداغر ری ٹھینی آرہ کوئی اپنا مال کئی مندی دے اندر پیش کرے کوئی کپا میاں بکھا دی مندی دے پیش کرے کوئی اپنا مال کئی مندی دے اندر اور قصہ میں رب زلجلال دی میں نے پیر حسین اپنے جنس بھی گھن کے گھنی کوئی کھیر تھی دی جنس کوئی دار ہی لان دی جنس کوئی کہہ دی جنس جنا میں نانے کربلا گل نرگل میں نے پیر حسین فرمائے ربا دین اسلام بھی خاطر نانے بھی شریعت بھی بقا دی خاطر میں نے مانا تے تو گھن دا اللہ آپ حکم فرمائے کہ میں وفار کرے میں کوئی تلمیمت بھی گالنے قرآن کیا فرمائے اللہ بشکرہ میننیم و امینید حسنہم و انوادہم بھی امینی اللہ لکھو بول جرل یقاتلون فی سبیل اللہ و یقتلون و یقتلون سباہتاً و علیہ حقای بالسوات والانجین والقوان اللہ فرمائے میں مومنن الوفار کرے نا مومنن مال گھننا مومنن جن جان گھننا اللہ سنیاں سب کچھ گھن کے دیندہ کیا ہے اللہ فرمائے مومننن سب کچھ خرید کر کے میں جنب دینا ایگر اڑینا میں رب دراد قتل تھیندے بھی ہن میں اللہ دراد قتل کرندے بھی ہن اللہ فرمائے اعبادہ میں قرآن تورات چکیتے انجیل چکیتے ایوہ دا قرآن چکیتے ایمان والو اگلہ جملہ سنو لغور فرماؤ حتیٰ کے معصوم بچہ معصوم علی اصغر اپنے خیمے دیندر اس کیفیت دیندر انجیل مچھلی بغیر پانی دے زمین دے بیتاب تھیندیے نبو بد باغ دا معصوم پھول حضرت علی اصغر پاک اپنے خیمے دیندر پیاس دی وجہ کروں بے تابل میرے پیر ایمام حسین پاک خیمے دے قریب گزرہ لگن آن محمدی امہ نے صدیاؤں میں نویرہ برہ دفع خیمے دیندر دانے آن میرے خیمے دیندر حضرت بی بی رباب تا چوپے آن محمدی امہ نے فرمائے فرمینے میں اپنے پیاس برداشت کر سکتے ہیں برہ اپنے اولاد کی پیاس برداشت کر سکتے ہیں محصوم میں لیے افغد پیاس برداشت نہیں کر سکتے فرمینے میں نویرہ تین بال کو دا گھوٹ پانی نہ پیلا لیا لوگوں میں پیر ایمام حسین پاک نے فرمائے اے زہرہ دی بچڑی یہ کر میں دشمندے سامنے ہاتھ پھیلا منا ہو گیا نام دا روزہ کیوں چھوڑا گا اللہ دا گھر کیوں چھوڑا گا کربلا دنے کیوں امہا میں اپنے بچہ کو دین دے قربان کر سکتا لیکن دشمندے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا خطو میں جنبی صحب زابی نے جنبی صحب زابی نے جنبی صحب زابی نے ایمان والوں درم اگل مقام میں نے پاک حسین کو خطو میں جن نبی صحب زابی نے فرمائے فرمینے میں نویر تو پانی نہ مانگ نامیں دی حدیث تا سنا کے آج ہی میں نے پیر حسین نے اپنے لال کی میں ہتھان دے چاہتا ہو یا اچھانتی دے نال لینے کہیں نے پیشانی دے بوسانے کربلا دی دھرتی دے آدن آدن اوہ کربلا والوں اوہ عمر بن سادہ اوہ شمیرہ اوہ فلاں اوہ فلاں مدینے والے پاک نبی دا فرمانے جیڑا بزرگن دا عدب نی کرن دا دے مسومان دا ترس نی کھان دا اوہ میں نبی دی امت بھی چو خارے دے میں بھی امت نال کوئی تالا کہنی یوں کو جو آنکھڑا بائی مان ظالم نے شمیر کو حکم نی تے آنکھا لگا اوہ خرملا اے ہوں حسین ساکو اپنے نانے دی امت بھی چو بھی کڑھیندہ پہی اوہ ساکو نانے دے فرمان کھرا سویں دے اے جیاں تیر مار نا ہاتھ بچے ننتے نا محسوم بچے لوگو سنوہ خرملنے جرے ویلے تیر دا نشانہ بڑا وندہ ارادہ کیتے تیر چاہتے ہاتھ کم دیں تیر ڈھائے دے والو جی دا پہ تیر مارن دے ارادہ کریں دے ہاتھ کم دیں تیر ڈھائے پوندے تیجی مرد باشتہ وندہ یادہ کیتے شمیر آباد دے کے آتے اوہ خرملا کنے حسینیدہ نے بڑھ گیا یدیدی فوج دا مخالب دے میں بڑھ گیا خرمے رو کے آتے اوہ شمیر جرے کو جمعے سوندہ کھنا دے تو سون گھنے یا تیڑا جگر دال وندہ یا تیڑے کلے جے پھاٹ وندہ نا کیا کھنا سوندے آدھے جرے تیر چاہ کے منشانہ بڑا کے ایمسون بالدے چٹر نیادہ کریں اینہوں خیمے نیچو آوازان دیئے آہ خرملا تیر دے وزن کو دیکھ ملے کھیر پینے محسون صغیر دے وزن کو دیکھ ایمان والوں آخر نتیجہ کیا نکلا وہ بدبخت ظالم نے تیر مارا حضرت ایمام ایلی افغر پاک ایلی افغر پاک دی گردن میں لگا میں نے پیر حسین خون جھلے آسمان دی طرف اڑائے فرمین اللہ میں نے لال دی قربانی قبول کر گھن ایمان والوں کفہ میں وقت بے زلدان دی حضرت حسین پاک نے پورا کمبہ کو ہا کے ای آیات مصداق بڑھن کے ریدے فرمائیا میلے الفاظ اللہ پڑی بارگای قبول فرمائیں واقعی دعوانا الحمد رب العالمین کوئی بھائی دعا کو پہلے نے اٹھی سی گھری دے مطابق صرف ایک ڈیڈھمنٹ زلال مچ ہوا ہے اور مہمان توالا ایمان صرف ایک منٹ سر نماز پر دیں صرف ایک منٹ جتنا ایمان ٹو میں سے نات دے پر دیں ای غریب ان خدمت کر دیں سواللہ تک جزائے خیف دیں موسیقی 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 سیلا کو سنا محمد میں یہ آیت سیلا کو سنا محمد حق بربرا میں دوا کر دیا اپنے نانا دوا جاں وفا کر دیا در کا سر سبر ہے بھلا کر دیا سو سین ابن ہے سر پہ جاں گوسنا سو سو سبا جانے بھنا سیلا کو سلام شخصی بزمیں ہی دائیت تیلا کو سنا جا الائیت تیلا جا الائیت تیلا جا الائیت تیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آل سجدنا محمد مبارک وسلم آمین الہوالعالمین تلس مقدس حد اندر جتنے میرے بھائی ذکر حسین شروع واسد اللہ تشریف فرمائے یا اللہ خود قدم قرب رحم تنادر فرمائے یا اللہ خود دین اور دنیا عطا فرمائے اے اللہ دینی اور دنیای خسارت محفوظ فرمائے رسول اللہ اس مسجد کو قیامت تک دین مطین تا مرکب کنا اے اللہ اس مسجد کے اوڑو گرد جتنے مسلمان بھائی واسد سب کو پڑھ گنا نماز پڑھ دی فوقیت عطا فرمائے اے اللہ اے اللہ تسارے مسلمان اکو گمینی اسماری مسئلت اے محفوظ فرمائے امین جبسان شرح ورحیمان شرح اے شرحہ سے جید کے سب کو محفوظ فرمائے اللہ تسارے میں ایمان دی اسلام دی عزت عبرو دی فرمائے یا اللہ اس علاقے دے اندر یا اللہ جتنے بھی سارے تعلق دارے یا اللہ جو سب کو جاندے جو نہیں جاندے ہر مسلمان اکتے رحمت نا دے فرمائے اے محفوظ فرمائے دردان دے قرض دور فرمائے دکھنے دے دو قطول فرمائے اللہ فرمائے میرے سوال اللہ پہ اولادہ کو ذکر حسین دے صدقے نیک پورا دے خافا اللہ انہیں نیک لوگ دے صدقے میری اولاد کو بھی عالم دین بناتا اے اللہ صدقے والدے ہیں دنے دور گنمانی بخشید فرمائے امین دے والدیں زندگی دے نبسیت درستی عطا فرمائے ارشواللہ کربلا دے شہید نظر کے میری والدیں کوئی صیت وطن درستی عطا فرمائے اتنے نین زندگی دے نصیت عطا فرمائے دے نزدگی مقمنی خات مطیمان دے امین اللہ امین اللہ اللہ موسیقی